اسلام علیکم ویلکم ٹو سو بی ویلوگز آئی ہوپ آپ سب خیر حیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے میں آج آپ کے لیے مزیدار بون لیس چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل میں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ آسانی سے اسے گھر پر تیار کر سکتے ہیں بون لیس چکن بنانے کے لیے میں نے ایک پین میں آدھی پیالی کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ایک میڈین سائز کا پیال شامل کر کے اسے لائٹ سا فرائی کر لینا ہے جب اس پر لائٹ سا کلر آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ہاف کے جی چکن شامل کر لیں گے بون لیس چکن شامل کرنے کے بعد ہم نے گھی میں چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے چاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون کر تیار ہو جائے جب اس پر لائٹ سا کلر آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ایک چمچ نمک کا شامل کریں گے رمک شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے اس کے بعد اس میں دو چمچ بھر کر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس پیسٹ کو پکا لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک کر دیار ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ بلکل ریڈی ہے سب سے پہلے اب ہم اس میں ایک چمچ سارمیش پاورڈر کا شامل کریں گے اور اس کے بعد آدھا چمچ اس میں حلدی پاورڈر شامل کریں گے ایک چمچ بھر کر اس میں کٹا ہوا دنیا شامل کریں گے کٹا ہوا دنیا شامل کرنے کے بعد اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ کٹا ہوا شامل کریں گے دن مسالے کو اچھی طرح سے بھون کر تیار کر لیں گے تاکہ جو مزارہ مسالہ ہے وہ چھکر میں اچھی طرح سے بھون جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو گھننے میں چار سے پانچ منٹ کے بعد اب ہم اس میں تین سے چار کے قریب ٹیماتر شامل کریں گے ٹیماتر شامل کرنے کے بعد ہم نے ٹیماتر کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے تاکہ جو ہماری ٹیماتر ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اچھی طرح سے پک کر دیار ہو جائیں ٹیماتر آلموسٹ گل چکے ہیں اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن ہمارا بلکل گل چکا ہے اب ہم لاسٹ پار اس میں دو چمچ بڑے بھر کر دہی کا شامل کریں گے دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے دہی کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لینا ہے دہی ڈالنے سے چکن کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی مزے کا لگے گا دہی کو شامل کر کے اب ہم اسے کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ لو فلیم پر پکا لیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہمارا مزیدار بون لیس چکن ٹیار ہے اب ہم اسے ہائی فلیم پر مزید بھول لیں گے تاکہ ہمارا چکن مزید اچھی طرح سے رڈی ہو جائے آپ اسے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے بلکل ریسٹوڈنٹ سٹائل کا آپ نے اسے گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے لاسٹ پر اسے ہری مرچو اور ہری دنیا سے گانش کر لیں گے آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ مزیدار ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی چھی ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ بھی انہیں اپنے گھر پر بنا کر ضرور انجوائے کرتے رہیں موسیقی